روزنما قوم میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے منشاہ سے پاک پنجاب نامی مہم ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ شروع کی جانے کو جنوبی پنجاب کے بعض ازلاع کی پولس نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے حوالے سے شائع شدہ خبر پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انویر نے نوٹس لیتے ہوئے آر پیو ملتان سوہل چودری سے ریپورٹ طلب کر لی اور آئی جی پنجاب کے نوٹس لینے کی اطلاع پہنچتے ہی کانوال پولس کیے کاریگر ایسے چوز نے ہاتھ ہولا کر دیا جبکہ مخلف گھروں میں منشاعت رکھنے والی کبیر والا کے بدنام خواتین آسیا اور نگینہ کو فوری طور پر شہر چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے اور سنتی سے ہدایت کی گئی ہے کہ موبائل فون بند اور فیلحل کاروبار بند کر دیں ایسا نہ ہو کہ نیا شکار ڈھونڈنے کے چکر میں خود شکار ہو جائیں بتایا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں وزیراعلا پنجاب کی منشاعت خلاف مہم کو سب سے زیادہ کمائی کا ذریعہ مظفر گھڑ پولس نے بنا رکھا ہے خانوال اور لو درہ دوسرے نمبر پر ہیں خانوال کے ڈی پیو جو کہ اس سے قبل میاں والی میں بھی ڈی پیو رہ چکے ہیں انہوں نے چارج سنبھالنے کے آٹھ دن بعد ہی میاں والی سے اپنے کارے خاص عرفان اللہ کو بھی خانوال بلالیا ہے اور خانوال میں اس کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ آمد رفت کا سلسلہ شروع ہے وہ ڈی پیو خانوال کے سفر شریک بنے ہوئے ہیں اور یہی سفر شرکت چند ہی دنوں میں عرفان اللہ کے لیے اچھی خاصی باعث برکت بنی ہوئی ہے واقفانی حال کہتے ہیں کہ عرفان اللہ کے لیے میاں والی سے خانوال آنا دبائی جانے کے مترادف ہے معلوم ہوا ہے کہ مظفر گھڑ جو کہ بلوچستان سے پنجاب آنے والی اہم ترین راستوں کا سنگم ہے لہٰذا منشیات وافر دستیاب ہیں اس لیے زلہ مظفر گھڑ کے تھانوں میں مال مقدمے کے طور پر سیل شدہ چرس اور دیگر منشیات سے کئی کئی ملزمان بختائے جا رہے ہیں ماضی میں ایک کاریگر ایس ایچوں نے منوں کے حساب سہرون کا پکڑا جانا ظاہر کیا اور بعد میں ڈیل ہونے کے بعد چپس کے فرش کی رگڑائی کے بعد بننے والے سفید پودر کے ٹکڑے بوریوں میں ڈال کر وزن پورا کر لیا مقدمہ عدالت میں تھا جب ڈیل ہوئی تو درخواست دی گئی کہ سارا مال مقدمہ چیک کرائے جائے کیونکہ نمونے جو بھیجے گئے ہیں ان میں مال مقدمہ میں زمین اسمان کا فرق ہے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تو پرتال پر سارا مال مقدمہ چپس کا جمع ہوا پورڈر نکلا اور تمام انزمان بائزت بری جبکہ ایس ایچوں نے اگلی واردات کے لیے ملکہ زلہ میں زلہ میں ٹرانسفر کرا لی معلوم ہوا ہے کہ چند روز قبل ڈی ایس پی حضرات کے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر میں کبیر والا کا ڈی ایس پی اجاز بخاری بھی ایس ایچ او تولمبا مرزا رحمت اور سبوت میاں والی عرفان کی کوششوں سے تبدیل ہوا کیونکہ وہ منشات کی جالی کاروائی کا مخالف تھا تحصیل کبیر والا کے دو تھانے دار مرزا رحمت اور زشان گل نے کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان بچوں کو وزیراعلا کی منشیہ سے پاک پنجاب مہم کی آڑ میں اٹھائے حولات کے بجائے مسلف ڈیرو پر رکھنے اور ڈیل کی صورت میں گھر ورنہ جیل بھیجنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس گناہوں نے دندے میں اسیر امام نامی ریڈر بھی درپردہ شامل ہے کبیر والا سرکل اور میاں چننو سرکل کی حدود میں یہ دندہ بھی جاری ہے کہ راتوں کو نوجوانوں کو منشیات میں اٹھایا جا رہا ہے تھراج برادری کی آپس میں دشمنی پر ایک پارٹی سے مبینہ طور پر ڈیل کر کے بائیس سالہ نوجوان مبشر تھراج کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور پھر رہائی کے ایویس پانچ لاکھ مانگا ڈی پیو خانمار اسمیل خارک کھولی کے چہری کے لیے تھانت لمبہ گئے جہاں ایس ایچو کے کمرے میں میڈیا اور شہریوں نے شکایت کی کہ مبشر تھراج نامی نوجوان کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے ڈی پیو نے ایس ایچو مرزا رحمت سے سب کی مجودگی میں پوچھا کتنے عرصے سے گرفتار ہے ایس ایچو نے بتایا کہ چار دن سے ڈی پیو نے سوال کیا برامدگی کیا ہوئی ایس ایچو نے کہا کہ فیل حال نہیں ہوئی کوشش جاری ہے ڈی پیو نے نرازی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی ایس پی کو دو دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا اسی شام ایس ایچو مرزا رحمت کا میہوالی کے مہمان اداکار عرفان اللہ سے رابطہ ہو گیا کیونکہ وہ بھی ڈی پیو کے ہمراہ انہی کی گاڑی میں تھانہ تلمبہ آیا تھا پھر اسی شام مبشر تھراج نامی نوجوان سے چار کلو گرام چرس برامت کرا لی جاتی ہے کہ شہریوں کی شکایت پر ڈیل کے دروازے بند گئے گئے تھے اگلے روز وہی مبشر تھراج جو اس ہفتے نوکری کے لیے خلیجی ملک جا رہا تھا خانوال جیر روانہ کر دیا